فیض احمد فیض پاکستان کی ان شخصیات میں سے تھے جنہیں بین الاقوامی شورت ملی وہ عظیم شاعر تھے جن کا پیغام، امن، محبت، انسانی مساوات اور غربت سے نجات تھی وہ مقبولیت کی اس منزل پہ پہنچے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے فیض تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ان کا ابائی گون ناروال کی ایک بستی کالا قادر ہے فیض کے والد سلطان محمد خان بیرسٹر تھے اور وقالت سے پہلے وہ افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمان کے دربار میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر بارہ سال تک فائد رہے فیض نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی ولدین نے فیض احمد خان نام رکھا فیض نے لارڈ پی آر میں پرورش پائی اور ناز برداریوں سے تعلیم حاصل کی چرچ مشن ہائی سکول سے میٹرک کرنے کے بعد مرے کالج سے ایف اے کیا اور ساتھ میں قرآن بھی حفظ کر لیا فیض صبحوں کی ازان ہوتے ہی اٹھو بیٹھتے اور اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے مولوی ابراہیم سیال کوٹی سے درست لیتے تھے اور ایک گھنٹہ تک سیر کرنے کے بعد سکول چلے جاتے تھے فیض بچپن ہی سے ذہین اور حساس تھے فرصت کے لمحات میں عبدالحلیم شرر کے ناول پڑھتے تھے والد کے کہنے پر انگریزی ناول پڑھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی غالب کے کلام کا متعلیہ بھی شروع کر دیا فیض کے بقول وہ غالب کی شاعری بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور دسمی جماعت تک اس نے خود شیر کہنا شروع کر دیا تھے فیض نے انیس سو انتیس میں بی اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا جہاں اسے پترس بخاری اور صوفی تبسم جیسے اساتذہ کی صحبت مجسر آئی ان دنوں لاہور شیر و عدد کے ساتھ ساتھ جدید رجانات کا سرچشمہ بھی تھا یہاں امتیاز علی تاج، چراب حسن حسرت، حفیظ زلندری اور اختر شیرانی جیسی عظیم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی انیس سو چونتیس میں ان کی عدبی سرگرمیاں عروج پر تھی اور اس کے ساتھ وہ مفتی محمد حسین اور جامعہ شرفیہ کے درس میں بھی شامل ہوتے تھے فیض نے عربی اور انگریزی میں ایمے کرنے کے بعد انیس سو پینتیس میں ایمے و کالج امر تصر میں اپنی ملازمت کا آواز کیا اب ان کی شائری کا چرچہ بھی دور دور تک ہونے لگا تھا ساری دنیا کے مظلوم انسانوں اور ان کے معاشرتی دکھوں کو فیض نے اپنا دکھ بنا لیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی شائری میں ہر دکھی انسان اپنے دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے انیس سو بیالیس میں ان کا پہلا شیری مجموعہ نقش فریادی کے نام سے شہ ہوا فیض جوانی کے عالم میں بڑے نازک تھے رنگت میں گورے سر پر گھنگریالے بال اور ہنپوں پر ہر وقت ہلکی سی مسکرہت رہتی تھی ان کی شائری کی درہ ان کی شخصیت بھی بہت نکری ہوئی اور دھیمی تھی فیض کے زمانے میں عشق و حسن کی شائری کا رواج تھا اور انہوں نے بھی اس انداز کو اپنا لیا ان کی شائری میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ غربت اور غلامی کے خلاف جید و جہد کا پیغام بھی ملتا ہے 28 اکٹوبر 1941 کو ان کی شادی لندن نیاد خاتون ایلس کیترین جاج سے ہوئی فیض انقلابی شائر تھے لیکن وہ ایک ایسا انقلاب چاہتے تھے جو پور امن ہو اور امن کو فروغ دے ایسا انقلاب جو غریب اور محروم لوگوں کو خوشی اور آسودگی دے انہیں آزادی ملے اور عربت اور محروم یاندور ہوں ان کی شائری نے بہت جلد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ان کی شورت ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں تک بھی جا پہنچی دوسری عالمگیر جنگ چھلی تو دوستوں کے اسرار پر فیض نے بھی فوج میں کمیشن لے لیا اور کیپٹن بن کر دہلی چلے گئے ان کی تقروری فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں ہوئی 1942 سے 1947 کے عوائل تک فیض دہلی اور رولپنڈی میں رہے اور لیفٹینٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے جنوری 1947 میں فوج کی ملازمت چھوڑ کر صحافت کے میدان میں اتر گئے قید اعظم کی ایمہ پر معروف انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز چاری ہوا اور انہیں مدیر عالی مقرر کیا گیا پاکستان ٹائمز میں انہوں نے اداریہ نویسی کا ایک نیا ڈھنگ نکالا اور اس کو ایک عدبی رنگ دے دیا پاکستان بنا تو فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے لہور میں ہی مقیم تھے 1951 میں فیض پر کچھ دوسرے ساتھیوں سمیت بغاوت کا مقدمہ بنا جسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا اس مقدمہ میں انہیں چار سال قید کی سزا ہوئی وہ نو مارچ 1951 کو قید اور اپریل 1955 میں رہا ہوئے اس عرصہ میں پہلے تین مہینے سرگودہ اور فیصل آباد کی جیلو میں قید تنہائی میں رہے اس کے بعد جولائی 1953 تک انہیں حیدرباد جیل میں رکھا گیا پھر رہائی تک راولپنڈی سازش کیس کے باقی اسیروں کے ساتھ سہیوال جیل میں رکھا گیا فیض احمد فیض کو کچھ لوگ مذہب سے بیگانہ سمجھتے تھے لیکن یہ ایک الزام تھا وہ سید سلمان ندوی اور عطاولہ شاہ بخاری سے بہت متاثر تھے ان کا کہنا تھا کہ مذہب انسان کی نفسیات پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے تین جو انسانیت سکھاتا ہے وہ ہمیشہ ان کے مد نظر رہا حیدرباد جیل میں وہ قرآن پاک اور حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے کئی ساتھی قیدیوں نے ان سے صوفیاء اکرام کی تصانیف فتوح الغیب کشف المحجوب اور احیاء العلوم وغیرہ کے رموز و نکات سمجھے جیل میں ان کی درس و تدریس میں مذہب کے ساتھ ساتھ مارکسزم اور فارسی عدب بھی شامل تھے محنت کشوں سے انہیں بہت محبت تھی فیض احمد فیض تھنڈے مزاج کے بے حد صلح پسند آدمی تھے بات کتنی بھی اشتیال انگیز ہوتی یا حالات کتنی ہی ناسازگار ہوتے وہ برہم نہ ہوتے اور نہ تیش میں آتے تھے ہمیشہ سب کچھ تحمل اور خاموشی سے بداشت کرتے ان کی زبان سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی تھی انیس سو پچپن میں رہا ہونے کے بعد پھر صحافت کی طرف لاؤٹ آئے اور انیس سو اٹھاون میں مارشاللہ نافذ ہونے تک پاکستان ٹائم سے منسلک رہے اس دوران انیس سو باون میں ان کی کتاب دست سبا اور انیس سو چپن میں زندہ نامائشہ ہوئی ملک میں مارشاللہ لگا تو وہ افرو ایشین رائٹرز کانفرنس کے سلسلے میں پاکستانی وفد کے ساتھ ملک سے باہر تھے دسمبر انیس سو اٹھاون میں وطن واپس آئے تو حکام نے انہیں گرفتار کر کے تین ماہ کیلئے شاہی کلال لہور میں نظر بند کر دیا انیس سو ساٹھ کا اشرہ شروع ہوا تو فیض کی شائری دنیا بھر میں شہرت حاصل کر رہی تھی وہ تمام دنیا کے مظلوم عوام کی آواز بن کر گونج رہے تھے عالمی امن اور انسانیت کی فلاہ و بہبود کی خاطر جید و جہد کی نمائی خدمات کے سلہ میں ستائیس اگست انیس سو باسٹھ کو ماسکو میں فیض کو لنین امن انام دیا گیا پاکستان کے بعض اخبارات میں اس پر بہت لے دے ہوئی حکومت نے بھی مختلف بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا فیض بہت دل برداشتہ ہوئے جب وہ اپنا انام وصول کرنے ماسکو گئے تو وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے لندن چلے گئے اور دو سال تک وہیں رہے انیس سو چونسٹھ میں وطن واپس آئے اور عبداللہ حارون کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کراچی میں مقیم ہو گئے انیس سو پینسٹھ میں ان کی کتاب دست تہے سنگ اور انیس سو اکتر میں سروادی سینہ اشائے ہوئی فروری انیس سو بہتر میں صدر پاکستان نے فیض کو قومی ثقافتی ادارہ بنانے کے لیے کہا چنانچہ نیشنل کانسل آف دی آرٹس کے نام سے ادارہ قیم کیا گیا اور فیض احمد فیض کو اس کا چیئرمین بنایا گیا وہ چار برس تک اس ادارے کے چیئرمین رہے اور پھر لاہور چلے آئے فروری انیس سو اٹھتر میں بیروت چلے گئے اور افرویشن رائٹرز کے رسالے لوٹس کی ادارت سنبھال لی اگلے تین سال ان کا قیام بیروت میں رہا مگر وہ وہاں سے عدیبوں کی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے لندن، ماسکو اور دنیا کے دیگر بڑے بڑے شہروں میں جاتے رہے اس دوران انیس سو اٹھتر میں ان کی کتاب شام شہرِ یاران اور انیس سو اکاسی میں میرے دل میرے مسافر شائع ہوئی جنوری انیس سو ایاسی میں فیض پاکستان آگئے اور پھر انتقال تک وطن ہی میں رہے انہیں دل کا عرضہ لاحق ہو چکا تھا انیس نومبر انیس سو چوراسی کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور بیس نومبر کو انہیں سپرد خواب کیا گیا ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے یعنی وہ عدیب، شائر، نکاد، صحافی، پروفیسر، سیاستدان اور مزدور رہنما تھے لیکن ان کی شہرت اور پہچان ان کی خوبصورت شائری بنی ان کی تحریروں کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے موسیقی 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 موسیقی